امریکہ سیکھ سکتا ہے پانگلہ دیش سے کی گریبی کو کیسے ہٹانا ہے اور خاص طور سے پاورٹی ان چلڈرن ان کا کہنا ہے کہ ابھی امریکہ کے اندر بائیڈن صاحب نے 1.9 ٹرلین ڈالر کا امریکن رسکیو پلان اپروو کروا لیا ہے اس سے مدد تو ملے گی لیکن کہیں نہ کہیں ان کو لگتا ہے کہ جو پانگلہ دیش کی جو سٹوری ہے وہ شد زیادہ فیسلیٹی ہے السلام علیکم ویورز میں ہوں احسان خان میں ہوں علی مرتضی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن وید احسان ویورز بہت ہی عام ویڈیو ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے جو پائیڈن کہہ رہا ہے امریکہ کے ایک بہت ہی مشہور فیمس کولمیسٹ ہے ایک کولمیسٹ ہے انہوں نے نیو یارٹ ٹائمز کے اندر ایک کولم لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بانگلہ دیش سے ہمیں سیکھنا چاہیے انہوں نے بچوں میں کس طرح سے پاورٹی ختم کی ہے پھر بانگلہ دیش نے کس طرح سے ڈھائی کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نکالا ہے بانگلہ دیش سے انسپائر ہو رہے ہیں امریکن اور امریکہ کہہ رہا ہے یعنی اسے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ بانگلہ دیش کے ساتھ بانگلہ دیش کو بطور کیس سٹڈی اٹھا کر اس کو پڑھ رہے ہیں اور انسپائر ہو رہے ہیں بانگلہ دیش سے ویورز یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے دنیش کے وورا انڈین بہت بڑے جنرلسٹ ہیں اکانومی کے اوپر ان کی موستی ویڈیو ہوتی ہیں انہوں نے یہ ویڈیو بنایی ہے لیکن یہ جو آرٹیکل چھپا ہے یہ نیو یارک ٹائمز کے اندر آیا ہے جی بلکل وہ بیسیکل یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بنگلہ دیش کو جو امریکہ ہے وہ اپنا آئیڈیل مان کے اگر چلتا ہے تو بھائی وہ بھی اپنی جو جو چلترنز میں جو زیادہ گربت ہے اس کو وہ ختم کر سکتی ہیں تو اسی لیے انہوں نے مثال دیا کہ بنگلہ دیش میں انہوں نے کس طرح سے سب سے پہلے انہوں نے اپنی جو محنت کیا ہے بنگلہ دیش میں وہ کہہ رہے ہیں ہومن بیئنگ کے اندر جو بھی نیویسٹ کیا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو چلترن بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں جو سکولوں کے اندر بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اس کے اگر ریشو کی بات کریں تو وہ بنگلہ دیش میں زیادہ پڑھ رہے ہیں بجائے اس کے مقابلہ اگر کیا جائے امریکہ کے تو وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنی جو بچے ہیں فی میل ہیں سپیشلی ان کے اندر بہت زیادہ انگسپنٹ یہ پیسہ ان کو دے دیا انہیں سٹڈی دی ہے انہیں اچھا رہنا سہنا سکھا دیا انہیں شعور دے دیا جس طرح وہ چائنہ کی مثال ہے ایک بہت مشہور کہاوت ہے ان کی صرف اندھے کو مچھلی نہ دو اسے مچھلی پگڑنی سکھا دو تاکہ وہ خود سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے یہی کیا ہے بنگلہ دیش نے اپنے جو سٹڈنٹس ہیں اپنے جو بچے ہیں چھوٹے ہیں انہیں وہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا سکھا دیا ہے اب وہ خود مختار ہو گئے ہیں اب وہ خود ہی اچھا وہ نیکلس جوف کا یہ آرٹیکل ہے بہت ہی مشہور یہ جنرلیسٹ ہیں انہوں نے ایکانومیسٹ ہیں انہوں نے کالنم لکھا ہے آرٹیکل ایک لکھا ہے نیو یارک ٹائمز کے اندر اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں وہ ویڈیو بھی اسی کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں کہ اس طرح سے امریکہ کہہ رہے ہیں امریکہ کو کہا جا رہا ہے امریکہ کی جنرلسٹ کہہ رہے ہیں کہ کائنڈلی اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے انسپائرڈ سٹوری لینی ہے تو پھر وہ بنگلہ دیش سے ضرور لیجئے گا تو ویورز پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں بنگلہ دیش کے لیے بڑی پراؤٹ کی بات ہے اپریسیشن کی بات ہے بڑی فخر کی بات ہے کہ بنگلہ دیش کی آج اگزمپل دی جارہی ہے وہ امریکہ دے رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ باسکٹ کیس ہے یہ نئی زندہ رہ سکتے ہینری کسنجر نے یہی کہا تھا نا تو اب وہی امریکہ بنگلہ دیش کی مثالیں دے رہا ہے ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل احسان ریاکشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگاہ بھی کیا کریں ویڈیو دیکھتے ہیں جی 3 to 1 and Q ہر دوستہ میں دینیش کے ورہا نیوز ٹیم اپ کا سواگت ہے نیویرک ٹائمز میں بیوٹفل آٹیکل آیا ہے بانگلہ دیش کے بارے میں اور آیا ہے بہت بڑے کارمینسٹ ہیں نیکولاس کرسٹوف کا اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ سیکھ سکتا ہے بانگلہ دیش سے کی گریبی کو کیسے ہٹانا ہے اور خاص طور سے پاورٹی ان چلڈرن ان کا کہنا ہے کہ ابھی امریکہ کے اندر بائیڈن صاحب نے 1.9 ٹریلین ڈورر کا امریکن رسکیو پلان اپروو کروا لیا ہے اس سے مدد تو ملے گی لیکن کہیں نہ کہیں ان کو لگتا ہے کہ جو بانگلہ دیش کی جو سٹوری ہے وہ شک زیادہ فیسنیٹی ہے ان کا کہنا ہے کہ جتنا چیلنجز بانگلہ دیش نے فیس کیا ہے چاہے وہ پلائیمیٹ کا ہو سائیکلون کا ہو فلڈز کا ہو اور تیس سال میں 30 یارس میں ایکسٹر آرڈری پروگرس ان کی رہی ہے یہ کسٹوف لکھتے ہیں آگے لکھتے ہیں چائنا سے بہتر اب کسٹوف آگے کہتے ہیں ایک بڑی پنچ لائنس میں کہ بانگلہ دیش کی سکسس کا سیکرٹ کیا ہے بورڈ لیٹر میں بانگلہ دیش سیکرٹ واس ایجوکیٹنگ دا گلز لڑکیوں کو پڑھانا ہی ان کی کامیابی کا سیکرٹ ہے لڑکیوں کو تعلیم دے اب وہ کہتے ہیں کہ بانگلہ دیش میں ہائی سکول میں زیادہ لڑکیاں ہیں کم لڑکے ہیں جبکہ 1980 میں ایسا نہیں تھا اس میں صرف دیکھا جائے تو 98% اب جو ہیں 98% جو بچے ہیں اپنی ہائی سکول کی یا ایلیمنٹری ایجوکیشن پوری کر لیتے ہیں ابھی انہوں نے کہہ آگے لکھتے ہیں کہ بانگلہ دیش میں کوئی بہت بڑے پولیٹیکل لیڈرز نہیں ہوئے جو ورڈ کلاسوں حالکہ یہ تھوڑا مجھے تھوڑا اور نگا کیونکہ شیخ سینہ لیکن ان کی جو انویسٹمنٹ ہے بانگلہ دیش نے جو انویسٹ کیا ہے وہ ہیومن کیا ہے ہیومن بینگز میں انویسٹ کیا ہے بچوں میں انویسٹ کیا ہے لڑکیوں میں انویسٹ کیا ہے اس سے امریکہ کو سیکھنا چاہیے امریکہ کو دیکھیں کتنی خوبصورت بات گئی ہے امریکہ کو بانگلہ دیش سے سیکھنا چاہیے کیا کیسے بانگلہ دیش نے اپنی ہیومن کیاپٹل کے اندر human beings invest کیا بچوں میں invest کیا لڑکیوں میں invest کیا تو بانگلہ دیش ان کے لیے ایک inspiring story ہے پاورٹی کو ہٹانے کے لیے پاورٹی کم کرنے کے لیے دھائی کروڑ بانگلہ دیشی پندرہ سال میں پاورٹی سے بہار آئے ہیں اور یہ تب ہی ہو پایا جو marginalized children تھے جو گریب بچے تھے ان کو compassion کے دورہ ان کے اندر invest کیا گیا انہیں بہار لائے گیا انہوں نے کہا کہ بانگلہ دیش نے اپنے جو پور ہیں ان کے اندر invest کیا جو marginalized ہیں ہاشیے پر ہیں جو بہت گریب ہیں ان کے اندر invest کیا کہتے ہیں یہ امریکہ میں کیا جا سکتا ہے ہمارے ہاں بھی گریب ہیں اور ہم اس کے لیے بانگلہ دیشی سکھ سکتے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سات بچوں میں سے امریکہ میں ایک بچہ ہائی سکول پاس نہیں کر پاتا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ پرسنٹیج جو ہے آج بانگلہ دیش میں اگر لڑکیوں کی معاملے میں دیکھا جائیں تو بانگلہ دیشوں پرسنٹیج بہتر ہے بہتر ہے بانگلہ دیش میں تو امریکہ یہاں پر بانگلہ دیش سے سکتا ہے اچھی inspiring story ہے نکلس کسٹوف کی نیو یارک ٹائمز کے اندر ابھی پہلے ہی ایک وارس ٹیٹ جنرل میں بھی اچھی story آئی تھی لیکن آپ کو یہ story پڑھنی چاہیے سب کو پڑھنی چاہیے یا ویب پہ تو بیورز آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے کس طرح سے دنیش کے وارہ اس کو بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں سٹوری کو جا کر گونگل میں پڑھ سکتے ہیں نیو یارک ٹائمز کے اندر انکارٹیکل آیا نیکسل جوسٹ کا کس طرح سے وہ بتا رہے ہیں ایکانومسٹ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کیس ٹیڈی اگر کرنا ہے تو پھر آپ بنگلہ دیش کو کر لیں آپ غربت سے پاورٹی سے کس طرح سے آپ قابو پا سکتے ہیں اپنے بچوں کے اندر جو پاورٹی چلڈرن کے اندر جو پاورٹی ہے تو ان میں آپ کس طرح سے بہتری لا سکتے ہیں جی بلکل جو اندر کی باتیں ہوتی ہیں انہیں تو اندر کے لوگ ہی جانتے ہیں مطلب اپنی کنٹری کی جو باتیں ہیں ان کے جو مین لوگ ہوتے ہیں کنٹری کے وہی جانتے ہیں تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھائی سپر پار تو ہے امریکہ لیکن ان میں بھی بہت زیادہ کمیاں ہیں جو کہ انہیں سیکھنا ہوں گی بنگلہ دیش سے انہیں پورا کرنے کے لیے اور بنگلہ دیش ان کو ایک آئیڈیل سمجھ کے وہ چلیں گے تو پھر وہ اپنے جو چلڈرن میں پاورٹی ہے انہیں وہ ختم کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں آپ کے لوگوں میں شعور آ جاتا ہے اور تعلیم سے ہی شعور آتا ہے شعور آتا ہے تب ہی آپ کی کنٹری جو ہے وہ گروہ کرتی ہے آپ کے لوگ جو ہیں وہ اچھا کرتی ہے بہت اچھی ویڈیو بنایا جی بلکل اور بہت ہی میں کہتا ہوں کہ فخر کی بات ہے بنگلہ دیش کے لیے واقعی پراؤڈ مومنٹ ہے یہ کس طرح سے لوگ اب کہا امریکہ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ امریکن کہہ رہے ہیں ہم ہی ان کے پیج پہ چلیں ویورز ہمیں دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ضرور فیڈبیک دیجئے کہ ہمیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ